ایک بھائی نے کہا کہ ہم مسجد میں عشاء کے نماز پڑھ رہے تھے اچانک بجلی چلی گئی اور اتنا اندھیرہ ہوا کہ ہمیں سجدے کی جگہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی کیا حکم ہے دیکھیں اتنا گھپ اندھیرہ کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے اگر یہ مستقل ہو تو پھر تو اس حالت میں نماز پڑھنا مکروع تحریمی ہے حکم شرعہ پھر یہ ہوگا مستقل سے مراد بلکل روشنی کے امکاناتی نہ ہو ورنہ ایسا ہوتا ہے اچانک لائٹ جائے ایک دم اندھیرہ چھا جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ نظر معنوس ہو جاتی ہے اور چیزیں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ پھر ہم یہ کہیں گے مستقل اندھیرہ نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے اچانک ہوا اور پھر تھوڑا تھوڑا اجالہ ہو گیا اگر تو ایسی صورت حال تھی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز کنٹینیو رکھنی ہی چاہیے تھی لیکن اگر وہ اندھیرہ مستقل تھا مسجد ایسی مقام پر تھی اور اس طرح وہ پیک تھی بند تھی کہ جب لائٹ گئی تو کہیں سے روشنی کی درز نہیں آرہی اور بالکل اندھیرہ گھپ ہے کہ سجدی کی جگہ یہ اطراف میں کچھ نظر نہیں آرہا تو اتنے شدید اندھیرے میں نماز پڑھنا فقہہ نے مکروع تحریمی قرار دیا ہے یعنی سارے کے سارے گناہگار ہوں گے ایسی صورت میں حکم شرع یہ ہوگا کہ پھر نماز کو توڑ دیا جائے اور دوبارہ روشنی وغیرہ کا انتظام کر کے کریں اور کیونکہ وہ رک تو سکتے نہیں ہیں کہ چلو تھوڑے دیر انتظار کریں ایک جا کر ممتی لے آئے اتنے دیر رکیں گے پھر وہ ترکے واجب لازم آئے گا اور نماز کا عیادہ کرنا ہوگا تو پھر نماز توڑ دینا ہی افضل اور اولا تھا تو اب خود آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اندھیرہ کس قسم کا تھا اور کتنی دیر تک اس اندھیرے کے رہنے کے امکانات تھے دائمی تھے یا عارضی تھے اس کے حساب سے حکم شراب آرام سے نکال سکتے ہیں